دوستو ابھی بیل برگی فصلوں میں سب سے خطرناک روگ کا اٹیک دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے گمی سٹیم بلائٹ تنے سے گوند نکل رہا ہے تنے فل فٹنے کی سمشہ آ رہی ہے تنہ فٹنے کی سمشہ آ رہی ہے پتوں پہ بھورے رنگ کے دبے ہیں یا گہرے بھورے رنگ کے دبے ہو رہے ہیں پتے سوک رہے ہیں پوری کروپ سوک رہی ہے فل فٹنے کی سمشہ آ رہی ہے تو یہ گمی سٹیم بلائٹ کی ریجن کی وجہ سے ہی یہ سمشہ آتی ہیں تو گمی سٹیم بلائٹ کیا ہوتا ہے یہ کیسے اس کی پہچان کر سکتے ہیں اس روگ کا اٹیک ہونے کا کارن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کیٹو کا اٹیک بھی دیکھ رہے ہیں انہیں فنگس چنیت روگوں کا اٹیک بھی دیکھ رہے ہیں تو سب کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی فصل کو سوست ہری بھری کیسے کر سکتے ہیں یعنی بیلورگی فصلوں کے لیے سب سے بیسٹ کومبینیشن اس سمائی کے لیے کونسا ہے سمپون جانکار اس ویڈیو میں شیئر کروں گی دوستو اگر آپ کے پاس بھی کسی بھی ٹائپ کی بیلورگی فصلے ہیں جیسے کی تربوج، کھربوج، کھیرا، ککڑی، لوکی، توری، کریلا، قدو اس ٹائپ کی فصل ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے بینہ اس کیپ کیے کمپلیٹ جارور دیکھیں نمشکار دوستو ماہوانیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا نورگینک جارنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جارور کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طریقے کی نولیج فل جان کریں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں تو سب سے پہلے دوستو کہ گمی سٹیم بلائٹ روگ ہوتا کیا ہے تو یہ ایک فنگشنیت روگ ہے اور جب بھی ہومیڈ کلائمیٹ بنتا ہے یعنی کہ جب بھی موسم میں آدرتہ زیادہ ہوتی ہے نمی زیادہ ہوتی ہے بارش کا سمائے ہے یا پھر بادل بن رہے ہیں اس سمائے اس روگ کا اٹیک ہوتا ہے اور یہ روگ بہت جلدی پوری گروپ میں فیل جاتا ہے ہوا سے بھی یہ روگ فیلتا ہے اگر آپ کے پاس کے پلوٹ میں ہے تب بھی آپ کی گروپ میں بھی یہ اٹیک ہو سکتا ہے تو دوستو یہ بہت جلدی فیلتا ہے اس لیے یہ خطرناک روگ ہوتا ہے بات کیجئے دوستو گمی سٹیم بلائٹ کا اٹیک کون کون سی فصلوں میں جادہ ہوتا ہے تو جتنے بھی پرکار کی بیل ورگ یہ فصلے ہیں جیسے کی تربوج کھربوج کھیرہ ککڑی لوکی تو رہی کریلا قدو ایسی فصلے ہیں بیل والی فصلے ہیں اور ان میں بھی سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے کھربوجے میں جب بھی دوستو ہومیڈ کلائمیٹ بنے گا کھربوجے میں 90% چانسز ہوتا ہے کہ اس روگ کا اٹیک ہو جائے اس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ کھربوجے کے بعد میں ہوتا ہے تربوج میں اور کھیرہ میں تو یہ تین فصلے ہیں تو آپ بہت زیادہ ان کروک کو سنبھالتے رہیے ان میں اٹیک زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے گمی سٹیم بلائٹ کی پہچان کیا ہوتی ہے جتنے بھی پرکار کی بیل ورگ یہ فصلے ہیں ان میں آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں شروعاتی سٹیج میں کہ اس روگ کا اٹیک آپ کی کروک میں ہو رہا ہے تو دوستو سب سے پہلے کہ اس روگ کا اٹیک ہے تنہ یعنی کی برانچ ہے یا تنہ ہے اس کے ساتھ ہی پتے اور فروٹنگ سٹیج میں ہے تو فل پر بھی اس کا اٹیک دیکھنے کو مل سکتا ہے تینوی چیزیں اسے افیکٹیڈ ہوتی ہیں پتو پر بھی آپ اس کا اٹیک دیکھ سکتے ہیں تنے پر بھی اور فل پر بھی اس کا اٹیک دیکھ سکتے ہیں اگر پتو پر اس کا اٹیک ہے تو پتے پر لیف پر چھوٹے چھوٹے پہلے بھورے کلر کے دھبے ہوں گے جلدی ہی یہ بڑی سائز لیتے ہیں اور پوری لیف ہی سوک جاتی ہے اور پوری بیل پتے سوکنے کے بعد میں بیل سوکنے لگ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے گم اسٹے اور اگر فصل کے تنے پر اٹیک ہوگا تو تنے پر بھی شروعاتی سٹیج میں بھورے کلر کے چھوٹے چھوٹے دھبے آپ کو دکھیں گے شاکھا پر دکھائی دیں گے وہاں سے پھر تنہ فٹنے لگ جائے گا اور اگر شیویئر کنڈیشن ہے اگر زیادہ اٹیک ہے تو پھر گوند نکلے گا یا چپ چپا سا لیکوڈ سا اس تنے سے نکلنے لگ جائے گا تنہ خراب ہو رہا ہے تنہ گل رہا ہے یہ گم اسٹیم بلائٹ ہوتا ہے فل پر اٹیک ہے تو فل پر بھی دوستو اسی طریقے سے پہلے فل خراب ہونے لگے گا وہاں پر سپورٹ سا بنے گا اور پھر لیکوڈ چپ چپاسا نکلنے لگ جاتا ہے فل فٹنے کی سمجھا بھی اس روک کی وجہ سے آ سکتی ہے گم اسٹیم بلائٹ سے تنہ پتہ اور فل تینوں چیزیں ایفیکٹیڈ ہوتی ہیں تینوں چیزیں ہی پرباویت ہوتی ہیں تو یہ اس کی مین پہچان ہوتی ہے اب دوستو گم اسٹیم بلائٹ کا اگر اٹیک ہے تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کنٹرول کرنے کی طریقے اور بھی ہیں لیکن تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے صرف آپ سپری کر کے ہی اپنی کروپ کو کیسے سوست ہاری بھری کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بیسٹ کومبینیشن میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گے سب سے بیسٹ گم اسٹیم بلائٹ کے لئے آپ تنے پر اٹیک دیکھ رہے ہیں تنہ فٹ رہا ہے گوند نکل رہا ہے چپ چپا کچھ بھی نکل رہا تنہ گل رہا ہے یا پھر آپ کے پتو پر سپورٹ ہے یا فل پر خراب ہو رہے ہیں فل پر بھی سپورٹ ہے تو ان کے لئے سب سے بیسٹ ہے دوستو تھائیو فینیٹ میتھائل فنگی سائیڈ کا آپ کو یوج کرنا ہے تھائیو فینیٹ میتھائل ستر پرسنٹ ڈبلیو پی پاورڈر فور میں آتا ہے یہ آپ کسی بھی کمپنی کا یوج کر لیجے ٹیکنیکل کنٹینٹ آپ دھیان رکھئے یہ روکو نام سے بھی آتا ہے روکو فنگی سائیڈ آتا ہے پاریجت کبھی مارکٹ میں آویلیبل ہے اور بھی کمپنیوں کا آپ کو اگر مل رہا ہے تو آپ یوج کیجئے آپ ٹیکنیکل کنٹینٹ جرور دھیان رکھئے تھائیو فینیٹ میتھائل ستر پرسنٹ پاورڈر فور مالا آپ کو یوج کرنا ہے یہ چیز کا آپ جرور دھیان رکھئے سپری آپ کو کیسے کرنا ہے ڈیپ سپری کرنا ہے صرف اگر لیپ پر اٹے تو لیپ پر آپ کو گرنا چاہیے اس کے ساتھ تنے کو بھی ہوتے ہوئے آپ کو سپری کرنا ہے یعنی اچھے سے آپ کو سپری کرنا اپنی پوری کروپ کو کور کرتے ہوئے سپری کرنا ہے اگر کہیں پہ آپ نے سپری نہیں کیا چوک ہو گئی اور وہاں پہ اگر اس کا اٹیک ہے تو پوری کروپ میں یہ بہت ہی جلدی فیلتا ہے اور پوری کروپ خراب ہو جاتی تو سپری آپ کو بہت ہی دھیان سے کرنا ہے اب بات کی جائے کہ دوستو اگر اس کے ساتھ ساتھ گمی سٹیم کی ساتھ آپ لیف مائنر کا اٹیک بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اگر سنڈی وغیرے کا بھی اٹیک دیکھ رہے ہیں تھریپس کا بھی ایفیڈس کا اٹیک بھی بہت زیادہ ہے تو وہ چیزیں بھی میں اس کومبینیشن میں شیئر کروں گی سب سے پہلے اگر لیف مائنر کا اٹیک دیکھ رہے ہیں یا پھر مائٹس وغیرے کا اٹیک دیکھ رہے ہیں آپ کی فصل میں کسی بھی ٹائپ کی مکڑی وغیرے کا اٹیک ہے اور لیف مائنر کا بہت زیادہ اٹیک ہے تو روکو کے ساتھ میں بیسٹ کومبینیشن جاتا ہے ایبا سین ایبا میکٹین جس میں آتا ہے اور اگر ایبا سین آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے جو کی کرسٹل کمپنی کا ہے تو آپ مارکت میں سیم ٹیکنیکل کنٹینٹ کا جیسے جولیٹ وغیرے نام سے بھی آتا ہے تو ٹیکنیکل کنٹینٹ آپ دیان رکھئے وہ بھی اس کے ساتھ میں مکس کر کے سپری کر سکتے ہیں سیکنڈ دوستو آپشن ہے کہ اگر فروٹنگ سٹیج میں آپ کی فل ہے فل ہے اور فل خراب ہو رہے ہیں ساتھ سنڈی وغیرے کا بھی اٹیک ہے تو روکو کے ساتھ میں آپ گنتھر انسیکٹی سائیڈ کو یوج کیجئے جس میں ایبا میکٹین بینجویٹ اور نووالیرون کا کومبینیشن آتا ہے تھرڈ کومبینیشن روکو فنگی سائیڈ کے ساتھ میں آپ یوج کر سکتے دوستو ڈیلیکیٹ کیٹ ناشیک بھی اگر تھریپس وغیرے کا اٹیک وغیرے دیکھ رہے ہیں یعنی آپ ڈیلیکیٹ یوج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیلیکیٹ کیٹ ناشیک کو بھی یوج کر سکتے جو کی ڈو ایگرو سنچ کا آتا ہے تو بیسٹ کومبینیشن میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں آپ گنتھر یوج کر سکتے ہیں یا پھر ڈیلیکیٹ کیٹ ناشیک یوج کر سکتے ہیں یا پھر ایباسن یوج کر سکتے ہیں یا جولیٹ آپ کیٹ ناشیک یوج کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ میں بیسٹ کومبینیشن ہے روکو سے اور بھی بہت ساری فنگس چنیت ڈیجیز کنٹرول ہو جائیں گی تو کیوں نہ ایک ہی سپریے سے آپ کیٹو کو بھی کنٹرول کر سکے اور فنگس چنیت روکو کو بھی کنٹرول کرنے کے لئے کومبینیشن میں آپ یوج کریں کومبینیشن میں آپ اسپریے کریں دوستو آپ کے پاس بیلورگی ہے فصل کس ٹائپ کی ہے کیا سمجھ سے آ رہی ہے ان وارس اپ نمبر پہ ہمیں وارس اپ کر سکتے ہیں اور وارس اپ پہ اگر ہم آنسر نہیں بھی دے پاتے ہیں تو ان پر اگر زیادہ کسانوں کے سیم ہی فوٹو یا ویڈیو آتے ہیں تو ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سب ہی کو ایک ساتھ ہمارا آنسر مل سکے جانکار اچھ لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ کسان دوستو تک شیئر جارور کیجئے دھرنیواد